نورپر اپمنڈل کے گنگت کے تھٹھولی کے ہیمانشو سپتر پروین عمر دس ورش کی موت ہو گئی ہے موت کے کارن کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے ہیمانشو کے پتہ پروین کمار کا کہنا ہے کہ ہیمانشو روج کی طرح سکول گیا اور سکول میں اسے جو ٹیکہ کرن ابھیان کے تحت روبیلہ وقت خسرہ کے ٹیکے لگائے گے وہ ٹیکہ اسے لگا ہیمانشو کے پتہ کے انصار ہیمانشو کی موت سکول میں لگائے گئے ٹیکہ کی وجہ سے ہوئی ہے پروین کمار نے کہا کہ ہیمانشو کی طبیعت رات کو خراب ہوئی اسے سردرد ہونے لگا اسے بام لگایا گیا لیکن اس کی طبیعت اور خراب ہوگی انہوں نے کہا کہ تین بجے کے قریب ہیمانشو کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور مو سے جھاگ نکلنے لگا اور اس کے ہونٹ بھی نیلے ہو گئے جب اسے اسپتال لائے گیا تو وہاں اس کی موت ہو چکی تھی لگنے سے ہوئی ہے جب کل کا ٹیکہ لگا ہے نا ہمے رکھت تو اس کے اوپر ہے کہ کل کا ٹیکہ سے بجے سے ہوئا جوئی ہوگا رات کو گیارہ مجھے کے قریب اس کو گیارہ مجھے کے قریب اس کو سردرد ہونے لگا تو ہم نے اپنا بام بھوم کردی بام بھوم لگائی اور تین چار بجے قریب تین چار بجے قریب بولنے لگا کہ میرے پیردرد ہو رہا ہے پیردرد ہونے کے بعد ہم نے گھوڑا آٹھو رہی تھی اس کے ساتھ تو ہم نے اپنے باہر لے آئے کامرے سے باہر آئے ویدر ادھر گمائیا اس کو پانچ شیئر بہت در گماتے رہے پھر جیلس ہی رس ہو گیا اس کے موں سے جاگ نکل رہی تھی اور اس کے فونٹ جو نیڑلے ہو گئے سے پورے تو پھر ہم گور آئے پھر ہم اور اسپیٹل نکلنے تھے ادھر آئے تھا پھر کوئی گاڑی نہیں ملا گاؤں میں ایک دو گھنٹے کے باہر گاڑی ملا دو اب تک ختم ہو جاتا جب وہ اسپیٹل پہنچے اس مدے پر سچی ایم او ایم آر رانہ نے کہا کہ آج بڑے دربھاگے کی بات ہے کہ دس ورش کے بچے کی موت ہو گی اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر ویجے اروڑا کی عجیشتہ میں ایک تین سدسیہ کمیٹی بنائی گئی ہے جنہوں نے بچے کا پوسٹ مارٹم کیا تحت پرارمبک جانکاری کے انصار یہ معاملہ کسی چیز کے کاٹنے کا لگتا ہے جو روبیلہ ایم خسرہ کے ٹیکہ لگایا گیا ہے اس کا اس بچے پہ کوئی پرباہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس ٹیکے کا اگر کوئی ریاکشن ہوتا ہے تو اس کا پتہ آدھے گھنٹے میں لگ جاتا ہے مرتیو کے کارن کا پتہ ریپورٹ آنے کے بعد ہی چلے گا بڑا دبھاگیا پورا ہے یہ ایک بچہ داسار کا مانشو جس کی موت ہوئی ہے سیکٹی ہیلتھ نے ہائی پاور کمیٹی بنا کے ایک ڈسکس کررے نے ہمیں ننتیش دیئے کہ اس بچے کا پوسٹ مارڈم کرایا جائے اور ایک تھری میمبری کمیٹی جو ہے کہ پوسٹ مارڈم کے لیے ڈکٹر بیجیر روڑا کے یہ دخستے ہمیں بنائی گئی ہے جنہوں نے پریمیلری رپورٹس میں یہ پایا گیا ہے کہ یہ پوسیبیلٹی آف پوائزنس بائٹ کسی بائٹ کے قارن جو ہے کہ ہوئی ہے it is not related to ایکشن ایم آر اور کنفرمیشن جو ہے کہ آپ اس کے سیمپل لے لیے گئے ہیں بسرا کے سیمپل لے لیے ہیں کنفرمیشن جو ہے کہ بسرا کے رپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا but it is not related to the ایم آر نیکسی اگر ایم آر نیکشن ٹی کا لگانے سے کوئی ریکشن ہوتا ہے ایک آدھا گھنٹے کے بیچ بیچ میں اس کا ریکشن ہو جاتا ہے مگر اس سے زیادہ لمبا اتنا سمائے جو ہے لگایا ہے یہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے کہ اس کو ساڑھے نو بجے صبح انجیکشن لگا تھا اور رات کو بارہ بجے جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ بھیوش ہونا شروع ہو گیا تھا اور نیلہ پڑنا شروع ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہ جو ہے کہ وہاں کے جو مٹھ ہے وہاں پہ بچے کو لے کے گئے ہیں اور بچے کے وہاں ٹریٹمنٹ کا آیا یہ صبح جو ہے کہ یہ لگ بگ نو بجے بچے کو سیور ہاؤسپیٹر نورپور بھی لے کے آئے تو بچہ جو ہے میری ترپاہ لگا وہیں تھانا پربہاری صندیف شرما نے کہا کہ انہیں پتا لگا ہے کہ نورپور کے گنگت کے گاؤں تھٹھولی میں ہیمانشو سپتر پروین کی موت ہو گئی ہے ہیمانشو کے پتہ پروین کمار کا کہنا ہے کہ سکول میں اسے جو ٹیکہ کرن ابھیان کے تحت روبیلہ و خسرہ کے ٹیکے لگے ہیں وہ ٹیکہ اس سے لگا جس کے کارن اس کی طبیعت بگڑ گئی اور موت ہو گئی انہوں نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آنے پر ہی معاملے کی جانچ کی جائے گی پولیس نے سی آر پی سی ایک سو چوہتر کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے پولیس چوکی گنگت میں رسیب ہوئی تھی کہ ایک ہیمانشو لڑکا جو ککشا چار کا پہ دیارتی ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس پہ پولیس سی ایچ نور پر گئی تو وہاں پہ مہمانشو کے پیتا پر بھی ان کا بیان کلم بند کیا گیا جنہوں نے بتایا کہ پچھلے کل دن میں دو تین بجے ان کو سکول میں کوئی خسرہ اور ربیلہ بکسین نیشن کے ٹکے لگے تھے اس کے بعد بچہ سوستہ کھیل گود رہا تھا شام کے وقت کھانا نہیں کھایا اور رات کو سو گیا سونے کے بعد اس نے تھوڑا سردر کی شکایت کی دن کے صبح کے سمئے تین اک چار بجے اس نے پیت درد کی شکایت کی اس کے بعد یہ ہسپیٹل لے آئے تو اس دوران ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی فاقی ہم نے پوست مورٹم کروا لیا ہے اب یہ فائنل جو اپینین ہے وہ بسرا کی فورنسک ایجامنیشن کے بعد ہی آئے گی اس کے بعد ہی بتا پائیں گے کہ ملتیو کے کیا کان رہے ہیں